حضرین آپ کا خیر مقدم ہے اور علم و علماء میں آج موضوع ہے حقوق زوجین میاں بیوی کے حقوق اس پر ہم آج بات کریں گے یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے جس پر یقیناً ہمارے بہن بائی جتنے لوگ آج کا یہ پروگرام دیکھیں گے یقیناً ان کی زندگیوں میں بہت سے اصلاحی پہلو سامنے آئیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں استاذ العلماء زینت الفقہہ حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم اور میرے بائیں جانبی تشریف فرما ممتاز معروف علم دین علامہ اکرام حسین القادری صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ اور ماشاءاللہ ہمارے محمد عزیر عزیزی بندگی تشریف فرما ہے جناب سقلین رشید قادری موجود ہیں دانیال شیخ اجمیری موجود ہیں ماشاءاللہ تینوں کا سلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ اور خیر مقدم ہے آپ کا حقوق زوجین کے حوالے سے بات ہوئی ہے قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر آیا ہے علماء حضرات انشاءاللہ بیان فرمائیں گے دیکھا جائے تو سب سے مضبوط رشتہ اگر دیکھا جائے تو وہ یہ زوجین ہی کا رشتہ نظر آتا ہے اور اگر نازک ترین رشتہ سمجھا جائے تو وہ بھی یہی ہوتا ہے یہی وہ رشتہ ہے کہ جو خاندان ترتیب دیتا ہے اور یہی وہ رشتہ ہے کہ جو اگر معمولی سی بات پر اگر انتشار پیدا ہو جائے خدا نہ خاستہ تو یہ رشتہ منقطع ہو جاتا ہے اس حوالے سے حقوق بھی ہیں جہاں حقوق ہیں وہاں فرائض بھی ہیں ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج گفتو کی جائے گی میں مفتی اکمل صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ حقوق زوجین کے حوالے سے اس کی شرعی حیثیت پر کچھ کلام فرمائیے گا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں آپ کی ویسکورٹ کی تعریف کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ایک تو شرعی حیثیت آپ نے سوال کیا میں تو دا پوائنٹ ہی بس بات کروں گا شرعی حیثیت جب ہم کہتے ہیں کسی فیل کی کسی عمل کی شرعی حیثیت تو اصل میں ہم کوئسن کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ یہ گیارہ چیزوں میں سے کیا ہے فرض واجب سنت موکدہ غیر موکدہ مستحب ہے مباہ ہے یا پھر جسٹ اپوزٹ چلے جائیں حرام ہے مقروع تحریمی ہے اسعات مقروع تنظیر خلاف اولا ہے تو یہ جو میاں بیوی کے جو حقوق کے معاملات ہیں شوہر پر جیسے ہوتا ہے تو اس میں دونوں کے لیے کچھ چیزیں فرض کا درجہ میں ہوتی ہیں اور کچھ واجب کے درجہ میں ہوتی ہیں مثلا جیسے شوہر ہے اس پر اپنی بیوی کو علم دین سکھانا فرض ہے اسی طرح گناہ سے روکنا لازم ہے اسی طرح عبادات میں اگر وہ کوتاہی محسوس کرتا ہے تو اس اعتبار سے اس کو فرض ہے کہ وہ برائی سے روکے اپنے گھر والوں کو اس طرح بیوی بچوں کے معاملات ہیں اسی طرح بیوی کے اوپر کچھ چیزیں شوہر کے اعتبار سے حق فرض ہوتے ہیں اس سال کے طور پر اپنی عزت و عفت کی حفاظت کرنا اسے صرف شوہر کے لیے مخصوص کر دینا اگر وہ خدا نہ خواستہ کسی اور طرف میلان رکھتی ہے یا کسی اور طرف وہی معاملات کرتی ہے جو شوہر کے لیے ہونے چاہیے تو گویا کہ امانت میں خیانت کی مرتقیبہ ہے بہت سخت حرام ہے اسی طریقے سے اس کے مال کی حفاظت جو کہ نبی کریم جیسے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگے بانے اس سے اس کی ریایہ کے بارے میں کوئسن کیا جائے گا تو عورت سے کوئسن ہوگا اس کے شوہر اس کے گھر والوں کے بارے میں شوہر اگرچہ ریایہ میں نہیں ہے لیکن شوہر کے امانت میں خیانت تو نہیں کی اور بچوں اور گھر والوں کے بارے میں سوال ہوگا تو یہ اس کی شرعی حیثیت ہے کہ کبھی تو بیوی اور شوہر کا حق جو ہے وہ فرض کے درجے میں ہوتا ہے کیادہ نہیں کریں گے تو گناہیں کبھی رہ کے مرتقیب ہوں گے کبھی واجب کے درجے میں ہوتا ہے جیسے شوہر پر بیوی کا نان نفقہ لازم ہے یا اسی طرح جب شوہر بیوی کو اپنے پاس بلائے تو اطاعت عورت پر واجب ہو جاتی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مرد عورت کو اپنے پاس بلائے اور وہ بغیر کسی عذر کے انکار کر دے تو اس پر تمام پوری رات فرشتے لانت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ واپس نہ آئے تو اس لئے اس کا مطلب ہے اطاعت یہاں پر واجب ہے اور دوسرا اس کی اہمیت آپ نے جو دریافت فرمائی تو وہ دو جہتوں سے ہے ایک مذہب کے اعتبار سے ہے یہ آخرت کے اعتبار سے کہلیں اقلی اعتبار سے جب آپ حق ادا کرتے ہیں کسی کا اور گویا کہ اپنے فرائز کی ادائیگی اور دوسرے سے پھر اس کا فرض پورا کر رہا ہے تو دیکھ بیلنس قائم ہوتا ہے آپ جہاں دیکھیں گھروں کے اندر جھگڑے ہو رہے ہیں فتنہ فساد ہو رہا ہے جہاں پر مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں حق کی ادائیگی میں کتا ہی ہے ایک آدمی اپنے حق کا مطالبہ تو کر رہا ہے لیکن اپنے فرائز بھولے ہوئے لحاظ سے تو نہیں ہے کی ثواب دیت پر ہے پیار محبت میں تو لاکھوں روپے دے دے تو یہ بھی ایک گڑوڑ ہو جاتی ہے تو اس کا مطالب یہ ہوا کہ معاشرے میں ایک توازن قائم کرنے کے لیے ذہنی سکون کے لیے یکسوئی کے لیے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے رول موڈل بننے کے اعتبار سے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق اور فرائز کو ادا کیا جائے اور آخرت کے اعتبار سے اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لازم کر لی اپنے ذات پر کہ وہ اپنا حق تو معاف کرے گا لیکن حق العبد کو ڈریکٹ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ ظالم کو مظلوم کو ظالم سے بدلہ نہ دلوا دے تو حق میں اگر کتاہی ہوئی جانبین سے تو میدانِ مہاشر میں پھر کھڑو کے اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا بہت مختصر اور جامع انداز میں مفت صاحب نے کلام فرمایا اس پر مزید سوالات ہیں ہمارے پاس جس سے بہت سی اصلاحی باتیں بھی اب تک پہنچیں گی اور مجھو امید ہے ہمیشہ کی طرح آپ توجہ سے اس پروریم کو دیکھیں گے اور سمات فرمائیں گے ہمارے سناخہ موجود ہیں جو آج سید حسین علی عدی برائے پوری رحمت اللہ علیہ کو چکے ٹربیوٹ پیش کیا جا رہا ہے تو انہی کے کلام سے آغاز کر رہے ہیں انہی کی وہ حمد جسے الہاج ظلفقار علی حسینی رحمت اللہ علیہ نے پڑا پوری دنیا میں اسے پسند کیا گیا اے آر وائی کیو ٹی وی سے بارہا یہ حمد آپ نے سنی اور حج کے موقع پر تو بطور خاص اس حمد کی کیفیتی کچھ اور ہوتی ہے سننے کی میں چاہتا ہوں تینوں ہمارے سناخہ پیش کریں حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے آدمی اللہ کے گھر جائے گا یہ شرف کے پاک دامانوں کا رتبہ پائے گا یہ شرف کے ہر خطا رب در گزر فرمائے گا یہ شرف چنب آج موضوع ہے علم و علماء میں حقوق زوجین اور اس حوالے سے الحمدللہ ہمیں جوائن کیا ممتاز معروف علی مدین اللہ محافظ اویس حمد صاحب نے السلام علیکم ورحمت اللہ آپ تاخیر سے آئے لیکن تاخیر آئے الحمدللہ اچھا یہ بتائیے گا کہ ازدواجی زندگی کے حوالے سے قرآن کریم میں بھی اس کے ہمیں آیات ملتی ہیں تو اس پر میں چاہتا ہوں کچھ روشن ڈالی بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کی پیدائش کے ساتھ جو اللہ پاک اس کو رشتے عطا فرماتا ہے بہن بھائیوں کے رشتے ہیں ماں باپ کے رشتے یہ ایسے رشتے ہیں کہ جو کبھی ٹوٹتے نہیں ہیں آپ ان کو توڑنا بھی چاہیں تو یہ ٹوٹ نہیں سکتے لیکن جو انسان کا رشتہ ازدواج ہے یہ انسان خود بناتا ہے اختیار کرتا ہے اور یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے یعنی اس کی حساسیت بھی بہت ہے اس لیے اگر ہم قرآن کریم میں دیکھیں تو اس رشتے پر جتنی تفصیل سے قرآن نے گفتگو کی ہے ابتدائی مرحلے سے لے کر آخری مرحلے تک جو جو سچویشن پیش آ سکتی ہیں تقریباً قرآن کریم نے اس پر بات کر لی ہے تو قرآن کریم میں اس موضوع کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ اجاگر ہے آپ دیکھیں کہ نکاح کا بھی اگر معاملہ ہو تو فنکحو ما تاب لکم منن نسا قرآن نکاح پہ بات کرتا ہے مہر آپ دیکھیں گے وَآتُ النِّسَا أَصَدُقَاتِهِنَّا نِحْلَ قرآن مہر پہ بات کرتا ہے پھر اس کے بعد رویے اور اخلاق پہ بات کرتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ ان خواتین کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ آپ رہیں پھر ان کے باہمی تعلق کو جس خوبصورت الفاظ میں قرآن نے بیان کیا ہے میں کہتا ہوں ترجمہ نہیں ہو سکتا هُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَّهُنْ لِبَاسُ کہہ کے اس رشتے کی اہمیت کہاں پہنچا دی ہے اس پر اللہ پاک نے بات کی ہے پھر کچھ رنجشیں پیدا ہو جائیں اس رشتے کی اندر وَإِنِ اِمْرَأَتُنْ خَافَتْ مِنْبَالِهَا نُشُوزًا اَوْ اَعْرَادًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُسْلِحَ بَيْنَهُمَا سُلْحَ سُلَا پھر رنجشوں میں کیا کیا آپشنز ہو سکتے ہیں انسانی نفسیات کا ہر پہلو نظر آ رہا ہے جی اس میں کیا کیا آپشنز ہو سکتے ہیں دو بڑوں کو دونوں طرف سے بٹھایا جائے کوئی تعدیبی کاروائی کے لیے شوہر کو اختیار دیا گیا یہ سارے معاملات اللہ پاک نے قرآن قریب میں بیان فرمائے اور پھر خاص بات یہ کہ اللہ پاک نے جو پہلا رشتہ ہے اس کائنات کا وہ رشتہ نکاح ہے میاں بیوی کا رشتہ ہے جو حضرت آدم و حوہ کے درمیان قائم ہوا اس کو ذکر فرمایا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا کَسِیرًا وَنِسَاءً اور یہ بتا دیا ہے کہ ہم نے پہلے ہی رشتے کو رشتہ ازدیواج بنا دیا یعنی کائنات کا پہلا رشتہ بھی حیاء پر مبنی ہے اور معاشرے کے اندر بے حیائی کی کوئی اجازت نہیں ہے پھر اس میں اس رشتے کی اہمیت کو یہاں لا کے بہت بڑا کر دیا کہ اللہ پاک نے اس رشتے کو خاص طور پر اپنی بڑی نشانی قرار دیا وَمِنْ آیَاتِيَنْ خَلَقَ الَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ مَزْواجَ اللہ کی بڑی نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنائیں وَجَعَلَى بَيْنَكُمْ مَوَدَّتَوْا وَرَحْمَةِ لوگ کہتے ہیں کہ اس محبت میں کوئی جورو کا غلام کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے ہم نے بنایا ہی محبت کے لیے یہ محبت جرم نہیں ہے یہ محبت غلامی نہیں ہے یہ محبت مایوف نہیں ہے یہ رسول اللہ کی سنت ہے قرآن کا بیان ہے وَجَعَلَى بَيْنَكُمْ مَوَدَّ وَرَحْمَةِ محبت بنایا ہے اس کو رحمت بنایا ہے تو قرآن کریم کی ان ساری آیات کو اگر آپ جمع کریں گے تو یہ رشتہ جنتی رشتہ ہے یہ معاشرے کا بہترین رشتہ ہے اور یہ پورے معاشرے کے لیے پورے فیملی کے لیے پورے خاندان کے لیے اللہ نے اس کو کس قدر اپنی آیت اور نشانی بنا کے معاشرے میں اتارا ہے یہ سب قرآن کریم کے اس کے بارے میں اور اس رشتے کی عظمت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ کائنات میں اگر کوئی بننے والا کوئی رشتہ ہے پہلا رشتہ یہی رشتہ ہے حضرت آدم علیہ السلام حضرت حبہ السلام اللہ تعالی اچھا اب ہم یہ جاننے کی کوش کریں گے چونکہ میرے بعض جو لوائرز دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری کورٹس میں جو زیادہ تر کیسز ہیں وہ یا تو طلاق کے ہیں یا خولا کے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بات بات پر چھٹی چھٹی بات پر اس رشتے کو توڑ دیا جاتا ہے سپریشن کر لی جاتی ہے گویا کہ اس رشتے کی عظمت کا اندازہ ہی نہیں ہے آج کی اس پرگرام میں ہم اس رشتے کی عظمت کے حوالے سے جاننا چاہیں گے کچھ فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اسلام دین فطرت ہے اور اسلام نے معاشرتی اعتبار سے صاحب ایمان کی ہر ضرورت کو پورا کیا ہے یہ خاندان جو ہے یہ معاشرے کی اکائی ہوا کرتے ہیں خاندان جتنا پاک اور صاف ہوتا ہے معاشرہ بھی اتنا ہی زیادہ پاک اور صاف ہوتا ہے اور یہ جو ازدواجی رشتہ ہے ازدواجی جو تعلق ہے اسی کی بنیاد پر خاندان جنم لیتے ہیں وہ معاشرے ہمارے سامنے ہیں اور ان معاشرے کی عادات و عطوار ہمارے سامنے ہیں کہ جنہوں نے اس رشتے کو پسے پوش ڈالا تو وہ خاندانی جو ایک وقار ہے خاندانی جو شان ہے اس سے وہ بے بہرہ نظر آتے ہیں اور وہاں نہ کوئی رشتہ ہے نہ کوئی تعلق ہے نہ ہی کوئی امن اور آشتی آپ کو نظر آتی ہے چونکہ رشتہ ہے ازدواج کو اللہ رب العزت نے ایک صاحب ایمان کے ایمان کی گویا کہ حفاظت کا زامن کرا دیا اس کی عظمت اور شان کیلئے اتنا ہی کافی ہے کہ خود جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رشتہ میں اپنے آپ کو منسلک کر کے اس رشتے کو عظمت اور شان عطا فرمائی اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس رشتے کے درمیان رہ کر دنیا کے سامنے اپنا عصوہ بھی قائم فرمایا اور آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ نہ صرف امت محمدیہ میں بلکہ یہ طریق اور تسلسل اتنا پرانا ہے کہ جناب آدم اور سیدہ حوہ اس باہمی رشتے کے پہلے وہ افراد ہیں جن کے ذریعے سے اس انسانیت کو وجود آگے دوام دیا گیا قرآن مجید فرقان حمید نے اسی جانب ذکر کیا فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَزُرِّيَّ وہ رہبانیت کا دعویٰ کرنے والے اور اس معاشرتی نظام سے اپنے آپ کو دور لے جانے والے لوگوں کے موہ پر یہ آیت تماشا ہے کہ قرآن نے کہا کہ ہم نے آپ سے پہلے رسول بھی بھیجے ہیں اور ان کے درمیان یہ ازواج اور ذریعت نسل کا رشتہ اور تعلق بھی قائم کیا ہے یہ اس کی عظمت اور شان ہے کہ رسولوں کا طریق ہے اور پھر یہ دیکھئے کہ ترمزی شریف کی حدیث مبارکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر دو اتر نمبر تین مسواق اور نمبر چار نکاح یہ رسولوں کی سنتوں میں داخل ہے اور خود آقای کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور پھر اور اس کی عظمت کا عالم اس اعتبار سے بھی لگتا ہے آقای کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے سیغے سے فرمایا کہ نکاح کرو جس کے ذریعے سے اولاد کی کسرت ہوگی اور تمہاری اس اولاد کی کسرت پر کل قیامت کے دن میں فخر کروں گا کہ میری امت کی تعداد دیگر امتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی تو یہ جو آقای کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین پھر قرآن کی آیات اور جیسے خوبصورت انداز میں قبل حافظ صاحب نے ابتدا سے انتہا تک رشتے کے تمام لیولز کو ذکر کیا ہے یہ اسی بات کی جانب نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ یہ رشتہ جو اللہ رب العزت کی جانب سے پیدا کردہ ہے اگر ان کے حقوق محترم اور معظم رشتہ ہی کوئی اور نہیں اچھا میں چاہوں گا کہ دونوں سوالات کو کمپائل کرلوں اسلام میں شوہر کے فرائض اسلام میں بیوی کے فرائض دونوں پر روشن کھا لی جی شوہر کے اوپر جیسے بھی ہم نے ارز کیا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں جس سے آیت میں بیان فرمایا کہ اے ایمان والوں اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی عساق سے بچاؤ جس کا ایندن آدمی اور پتھا رہے یہ ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ سب سے پہلے تو اب شادی کا بڑا مقصد کیا ہوتا ہے ایک ایسی تربیتگاہ قائم کرنا کہ جس کے بعد ہماری جو نسلیں نکلیں وہ ایک معاشرے کے لحاظ سے بھی محذب ہوں اور دین کے اعتبار سے بھی مکمل ہوں ملک کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوں اپنے معاشرے کے لیے بھی اور دین کے لیے بھی ہوں اس کے لیے پھر یہی ذمہ داری شہر کے پر اس کے فرض میں سے ہے کہ اگر بیوی فرض کلنے گھر پہ آتی ہے اب چاہے وہ عالم ہو وہ مفتی ہو وہ ناتخان ہو وہ قاری ہو کوئی بھی ہو انہیں اپنی زوجہ کو دیکھنا ہوگا کہ اس کے ضروری فرض علم حاصل ہے کہ نہیں وہ فرض علم سکھانا پھر عورتوں کے صحبت چونکہ مختلف عورتوں کے ساتھ ہوتی ہے ان کے اثرات آ سکتے ہیں تو لیے پہ گہری نگاہ رکھنا آلہ حضرت امام علیہ السنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بیوی کی بہن فاسقہ فاجرہ ہے تو شہر پر واجب ہے کہ اپنی بیوی کو اس سے ملنے سے روک دے کیونکہ اس کے اثرات اس کے اوپر آنے ہیں سگی بہن سے ملنے سے روک دے اگر وہ اعلانیہ طور پر فیس کو فجور کرتی ہے یہ مراد ہے تو اب یہ بھی شہر کو ایک نگاہ رکھنی ہوگی یہ کون ہیں کون آکے بیٹھنی ہیں کیا اگر وہ دیکھتے اس میں کوئی تبدیلی پیدا ہو تو اس پہ فرض ہے کہ یہ نگاہ رکھنے کے ساست اصلاح کرے نیکی کا حکم کرنا برائی سے روکنا اسی طرح شریعت نے نان نفقہ لازم کیا ہے اور یہ اتنا لازم ہے کہ جیسے ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں یا رسول اللہ میرے شہر جو ہیں مجھے نان نفقہ مکمل نہیں دیتے تو کیا میں بقدر ضرورت ان کی جیب سے نکال سکتی ہوں سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی جو بظاہر ایک ظاہری اعتبار سے کسی کی اجازت کے بغیر مال اٹھانا ہے جس کو عروف عام میں ہم چوری سے تعبیر کر دیتے ہیں لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ چونکہ یہ عورت کا حق ہے لہذا شہر کو دینا ہوگا اسی طرح مہر عورت کا حق ہے اور اتنا شریعت نے عورت کو اس پہ اختیار دیا ہے کہ اگر مہر معجل ہو جس کو عند تلب بھی کہتے ہیں چاہے دس دفعہ جسمانی تعلق قائم ہوا ہو اگر شہر نے یہ مہر نہیں دیا گیارویں دفعہ عورت اس کو قریب آنے سے روک سکتی ہے اور اگر وہ سفر پہ لے جانا چاہے تو منع کر سکتی ہے کہ میں سفر پہ نہیں جاؤں گی اس لئے ایسی عورت اگر کسی سفر کر کے کسی علاقے میں جاتی ہے تو وہ اپنی نیت کے باب میں مستقل ہوتی ہے یعنی شہر کے نیت کے تابع نہیں ہے اگر شہر کہتے ہیں ایک ہفتے بعد جانا اور بیوی کہتی ہے میرے ارادہ پندرہ دن کا ہے تو وہ مقیمہ ہو جائے گی اور یہ مسافر کہلائے گا یہ شریعت نے دیکھے نا اس کو فرض شریعت نے اس پر ایک چیز لازم کی وہ اپنے حق میں اگر کوتاہی کر رہا ہے فرض کر لیں چاہے عذر کے ساتھ یا بلا عذر تو پھر عورت کو پھر حقوق دے دیئے تو یہ شہر کے پر لازم ہے کہ علم سکھانا تربیت کرنا نکی کا حکم کرنا برائی سے روکنا مار وغیرہ ادا کرنا اسی طریقے سے شہر پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ عورت کی عزت بنائے نہ کہ اس کو زلیل کرے ایک عام مسلمان کی تحقیر منائے حرام ہے تو پھر جو شریک حیات اس کی تحقیر کیسے جائز ہو سکتی ہے تو بعض شہر اپنے گھر والوں کے اندر نمبر بنانے کے لئے کہ وہاں سے آواز آتی ہے غلام 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 تو وہ کہتا ہے غلام نہیں انا حاکم مرد تو حاکم ہے تو پھر وہ اپنی حکومت کو ظاہر کرنے کے لئے وہاں کے تانوں سے بچنے کے لئے بیوی کو ڈانٹ نہ مار نہ برا بلا کہنا یہ چیزیں کر دیتا ہے اچھا مرد اگر آپ اجازت مرمت فرمائے تو شہر کے حقوق فرائض بہت اچھے انداز مفتی صاحب نے بہن فرمائے ہم بیوی کے بھی جو اسلام نے جو فرائض وضع کیے ہیں اور دیئے ہیں اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ مفتی صاحب سے ضرور جواب حاصل کریں گے ایک مختصصہ وقفہ ہے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں مجھے امید ہے آپ کا رمارہ ساتھ رہے گا ایک مجموعہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک کتاب جو ہے ناتی عدب کے حوالے سے تنقید اور مشکلات اس کو بھی شائع کیا جس کو بہت پذیرائی حاصل ہوئی نائنٹین ایٹی فور میں آپ نے ناتی عدب کے سلسلے میں مہانامہ نوائے نات کراچی سے شائع کیا جسے بہت پذیرائی حاصل ہوئی اس دور میں نائنٹین نائنٹی ٹو میں سلور جبلی آوارڈ کے نام سے کراچی میں آپ نے ایک تقریب منقید کی پھر اس کے بعد یہی تقریب جو ہے پاکستان سے باہر بھی دیگر ممالک میں بھی منقید ہوئی آپ کی کئی ایسی تصانیف ہیں جسے بہت پسند کیا گیا بہت شورہ آفاق ناتے ہیں جس میں عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اثرار کہ رہتے ہیں توصیف و سنائے شہ عبرار میں ہر لحظہ گوھر بار یہ کلام یا محمد نور مجسم خیر البشر پہ لاکھوں سلام سیدی انتا حبیبی آج عشق میرے نات سنائیں تو عجب کیا جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزار آئے اس کے علاوہ کوئی گفتگوہ لب پر تیرا نام آ گیا ہے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے سوے من چشم رحمت خدارہ اور بہت سے ایسی ناتیں جو بہت شہرہ آفاق کلام آج جو حمدیہ کلام پیش کیا گیا حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں تو اور بہت سے ایسے کلام ہیں جو بہت معروف کلام ہیں آپ کے بہت امدہ ناتخوان بھی تھے آپ اور بہت صاحب فن ناتخوان تھے اور بہت ہی امدہ انداز کے ناتگو بھی تھے جن کی بہت تصانیف موجود ہیں آج انشاءاللہ ٹریبوٹ پیش کیا جا رہا ہے آپ کو اور آپ کے منتقب کلام کو شامل کیا جائے گا نات ہی نات میں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا